اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی آنلین ٹیچر آپ کی اردو کلاس کے ساتھ بیٹا تمام دنیا کے عربوں لوگ ان چند لوگوں کے احسان مند ہیں جنہوں نے اپنی حمد کے بالبوتے بر نو انسان کے فائدے کے لیے کام کیے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیے ان میں سب سے پہلے تو انبیاء اکرام ہیں جنہوں نے باوجود انتہائی مخالفت کے انسانوں کو ان کے بنانے والے کی پہچان کروائی اس رب کائنات کی پہچان کروائی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا برائی اور بلائی کی تمیز سکھائی انبیاء کے بعد علماء اساتذہ سائنسدان ڈاکٹر اور بہت سے لوگ ان باہمت لوگوں کی پریشت میں شامل ہیں ان باہمت انسانوں کے نام تاریخ میں زندہ رہتے ہیں نام اگر نہ بھی ہو نام اگر تاریخ میں نہ بھی ہو تب بھی ان کے کام اور کام کے اثرات نسل انسانی پر باقی رہتے ہیں اس سے پہلے بھی اس کے ایک مثال ہم مادام کیوری کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس فیرست میں ایسے فراد بھی شامل ہیں جو اپنی کسی کمزوری پر خواب و ذہنی ہو یا جسمانی پیدائشی ہو یا حادثاتی کابو پاتے ہوئے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ بند ثابت ہوتے ہیں ایسے انسانوں کے فیرست بھی خاصی طویل ہیں جنہوں نے صحت من اور ہر طرح سے مکمل انسانوں سے کہیں زیادہ کام کیے اور نوہ انسانی کی ترقی کا سبب بنے جی ایسی ہی ایک بچے کی بات آجم کریں گے فرانس میں ایک نابینہ لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام لوئی بریل تھا اس کے والدین نے اسے نابینہ بچوں کے سکول میں داخل کروا دیا جہاں بریل اور اس کے نابینہ ساتھیوں کو پڑھائی میں سخت مشکلات کا سامنا تھا یعنی وہ بچے دیکھ نہیں سکتے تھے وہ بینائیڈ سے محروم تھے جس کی وجہ سے انہیں پڑھائی میں بہت مشکلات اور تکلیف کا سامنا تھا لیکن ان میں علم حاصل کرنے کی تعلیم حاصل کرنے کی بہت زیادہ لگن تھی شوق تھا بریل نے مشکلات پر کابو پانے کے بارے میں بہت سوچ پچار کی اور صرف پندرہ سال کی عمر میں نابینہ فراد کے لیے تحریر کا ایک انوکھا نظام اجاد کیا جس میں حروف اُبھار دیے جاتے ہیں اور نابینہ لوگ ان پر انگلیاں پھیر کر پڑھ سکتے ہیں بریل کی اس ایجاد سے دنیا برکے نابینہ فراد تعلیم حاصل کر رہے ہیں انسانوں کی خدمت کا یہ عظیم کارنامہ بریل کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا جی اور یہ جو حروف تحجی جو لفظ اُبھار کے جنہیں پڑھا جاتا ہے اسے یہ کس کی اجاد ہے؟ بریل یعنی اس بچے کی اسی لیے بیٹا جیسا کہ آپ بیکھتے ہیں کہ نابینہ جو فراد ہیں وہ لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں وہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر پر کام بھی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہنر وہ سیکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور وہ سسٹرم جس کی وجہ سے وہ پڑھنا اور لکھنا سیکھتے ہیں اسے بریل کہا جاتا ہے اور بریل حروف تحجی یا بریل ایلفابیٹ جو اس کی اجاد ہے وہ اسی کے نام پہ ہے جی تو بیٹا اس پیرا گراف سے اس پیرا گراف سے انتعلید کچھ جو question ہیں بہت آسان وہ آپ دیکھیں اور اس کے جواب دونے کی کوشش کریں جیسے پہلا سوال بریل کسے کہتے ہیں بریل کسے کہتے ہیں یعنی نابینہ فراد کے لیے تحریر کا ایک انوخہ نظام جس کی مدد سے لفظ ابھار دیے جاتے ہیں اور نابینہ فراد ان پہ انگلیاں پھیر کر پڑھ سکتے ہیں اسے بریل کہتے ہیں بریل کا موجت کون تھا جی شاب باش کون تھا لوی بریل لوی بریل کہاں کا رہنے والا تھا فرانس کا رہنے والا تھا بریل کیوں اجاد کی گئی کیوں اجاد کی گئی بریل کیونکہ نابینہ فراد کو پڑھنے اور لکھنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور نابینہ فراد کے لیے یہ جو یہ اجاد کی گئی جو کہ ان کے لیے بہت نفیس ثابت ہوئی بریل کی اجاد سے کیا فائدہ ہوا بریل کی اجاد سے جو نابینہ فراد تھے وہ پڑھنا لکھنا سیکھ گئے جی بیٹا ایک بچے کی جدوجہد مشکت سے بہت سے لوگوں کا انسانیت کا بلا ہو گیا یہ ہیں عظیم لوگ جنہیں کے تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے جی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ